موسیقی موسیقی مalles کیا موسیقی 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 ایک کوکنگ پوٹ ہم نے لیا اس میں ہم کوکنگ وائل ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اور پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے پیاز یہ دیکھیں لائٹ براؤن کلر کا ہو گیا اب ہم ہیٹ کو لو پہ کر دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے لسل ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ویرہ پاوڈر اور ہلوڈی کا پاوڈر نمک لال میلچ کا پاوڈر اور کالی میلچ کا پاوڈر سابس ویرہ اور دھنیا پاوڈر دار چینی اور موٹی لائٹ براؤن اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہی مسالہ جلے نہ ملے اور اب ہم اس کو کوک کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے بھی ایک میں نے بلنڈر کا جگ لیا ہے اور اس میں میں نے پانی ڈالا ہے تقریباً ہاف لیٹر پانی ڈالا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ یوگرٹ اور اس کے ساتھ ہی یہ جب بیسن ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو بلنڈ کر لوں گی اس سے یہ ہوگا کہ یہ بڑا سمودھ سا ایک مکسٹر بن جائے گا اور بیسن کی گھٹلیاں نئیر بنیں گی اس کو ہم بلنڈ کر لیتے ہیں مسالے کو کوک ہوتے ہوئے 3 منٹس ہو گئے ہیں اور یہ سارا مسالہ اچھی طرح سے کوک ہو گیا یہ زیادہ آئل نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں نے اس میں زیادہ آئل ڈالا نہیں ہے بکوز کہ ہم نے اس میں پرائیڈ پکوڑے بھی ڈالنے ہیں اور اوپر سے اس کو تڑکا بھی لگانا ہے اس لئے اس ٹیج پر آپ اس میں آئل تھوڑا ہی ڈال دیے گا اب میں اس میں یہ جو یوگرٹ اور بیسن کا مکسچر بنایا تھا یہ ڈالوں گی اس کے ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً دیر لیٹر اور پانی آٹ کر دیں اور اس کو میں نے فل آگ پہ رکھا ہوئے اس وقت جیسے یہ بوائل ہونا شروع ہوگا تو ہم اس کی ہیٹ کو لو پہ کر دیں گے اور اس کو کور کر کے ہم کوک کریں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اکوڑے بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے بیسن 3 ٹیبل سپون چار سے پانچ آلو لے کے ان کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے تین پیاز ڈیا اور ان کو بھی میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے دو ہری مرچیں لیا اور ان کو بھی کاٹ لیا ہے میں نے باریک باریک نمک ہسپے زائقہ یہ ہے چاٹ مسالہ یہ ون ٹی سپون ہے اور یہ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے کالی مرچ کا پاوڑر ون ٹی سپون سابت زیرا جائے گا اور چیلی فلیکس جائیں گے ون ٹی سپون یہ کسوری میتھی ہے جس کو سوکھی میتھی بھی کہتے ہیں یہ 2.5 ٹی بل سپون میں یوز کر رہی ہوں ون ٹی سپون بھر کے میں نے لیا ہے گرم مسالہ پاوڑر ون ٹی سپون بھر کے میں نے لیا ہے گارلک پاوڑر اگر آپ کے پاس گارلک پاوڑر نہیں ہے تو آپ فرش گارلک بھی یوز کر سکتے ہیں ون ٹی سپون زیرا پاوڑر ون ٹی سپون دھنیا پاوڑر اور چلیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے ایک مکسنگ باؤل لے کے اس میں ہم آلو ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے بیسن گرم مسالہ اور گارلک پاوڑر چاٹ مسالہ، نمک اور کالی میرز کا پاوڑر کسوری میتھی دھنیا پاوڑر زیرا پاوڑر ہری مرچ چلی فلیکس اور سابت زیرا سب انگریڈینٹس ڈال گئے ہیں اب ہم اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے پیاز، آلو اور یہ جو سارے انگریڈینٹس ہیں اس میں مکس کریں گے ابھی ہم نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا اس کو ہم نے ایسا ہی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور زور زور سے دبا دبا کے اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو نمک اور مسالے ڈالے ہیں اس کی وجہ سے پیاز اور آلو اپنا پانی ریلیز کریں گے اور پھر اس پاکوڑوں کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے تقریباً ہاف این آور کے لیے ہم نے کور کر کے فریج میں رکھ دینا ہے اور بعد میں پھر ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے کڑی لو ہیٹ پہ کک ہو رہی ہے یہ دیکھیں اور اس کو کک ہوتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور ابھی بھی یہ کافی رنی ہے تو اس کو ہم نے تقریباً لو ہیٹ پہ ہی 45 منٹس کے لیے اور ہم اس کو کک کریں گے کور کر کے یہ کڑی پک رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ میں نے تھرو آؤٹ اس کو دم والی آگ پہ پکایا اور اس نے دیکھیں آئل بھی چھوڑ دیا اور یہ کافی حد تک ٹھک بھی ہو گئی ہے اب یہ بالکل رڈی ہے اب ہم اس میں پکوڑے فرائی کر کے ڈالیں گے پکوڑوں کو جو مکسٹر ہم نے بنایا تھا اس کو مہرینٹ ہوتے ہوئے دیکھیں ہاف اناور ہو گیا اور اس نے پانی بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم نے اس کو ہلا کے دیکھنا ہے اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اس میں اور بیسن ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں اور بیسن جائے گا تو میں اس میں اور بیسن ڈالتی ہوں میں اس میں وان اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اور بیسن ڈالا ہے اور پانی ابھی تک میں نے اس میں بالکل بھی نہیں ڈالا اور مجھے لگ بھی نہیں رہا کہ اس میں پانی کی ضرورت پڑے گی بس اس ٹیج پہ آپ اس کا نمک چکھیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ نمک اور ڈالیں اور یہ مٹیریل بالکل ریڈی ہے یہ آپ نے بہت زیادہ تھک رکھنا ہے پتلا نہیں رکھنا ورنہ جو ہم پکوڑے کڑی میں ڈالیں گے تو وہ سارے ٹوٹ جائیں گے اس لئے کڑی کے جو پکوڑے ہوتے ہیں ان کا جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ہارڈ رکھتے ہیں تو یہ ریڈی ہے ایک پین میں ہم نے آئل لیا ہے اور اس کو ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ون بائی ون پکوڑے ڈالیں گے اور ان کو ہم میڈیم ہیٹ پہ فرائے کریں گے آپ چاہیں تو آپ سپون سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ہاتھ سے ڈال رہی ہوں چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے بس آپ بناتے جائیں اور اس میں ڈالتے جائیں پکوڑے ہم میڈیم ہیٹ پہ فرائے کر رہے ہیں اور ایک سائیڈ سے یہ لائٹ براؤن ہو گیا ہیں اب ہم ان کی سائیڈ چینج کر رہے ہیں اور دوسری سائیڈ سے بھی ان کو لائٹ براؤن ہونے تک ہم فرائی کریں گے کوڑے ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اس کو اب ہم نکال رہے ہیں سپون میں تاکہ سارا جو ایکسٹر آئیل ہے وہ ڈرین ہو جائے اور ان کو ہم سٹریٹ ہوئے ادھر سے ہی کڑی میں ڈال دیں کڑی کو ہم نے دوبارہ چولے پہ رکھ دیا ہیٹ کو ہم نے میڈیم پہ کر دیا اور یہ جو پکوڑے ہم نے نکالے تھے ان کا اوئل اچھی طرح سے ڈرین ہو گیا اب ہم سٹریٹ ہوئے ان کو کڑی میں ایڈ کر دیں گے اور ان کو ایسے سپون سے اس میں ڈبو دیں گے پکوڑے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو بلکل لو ہیٹ پہ رکھا ہوا ہے اور اس کی میں نے یہ کو کھو رہے ہیں پکوڑے اس کے اندر اس کو ہم ایسے ہی پڑا رہنے دیں گے اور دوسری طرف یہ میں نے پین لے کے اس میں کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اس میں ہم تڑکہ ڈالیں گے تڑکے کیلئے یہ چیزیں ہیں کارلک ہے تقریباً یہ میں نے پانچ سے چھے کلوز لیا ان کو بریک بری کاٹ لیا ہے ایک پیاز ہے تین سے چار یہ جو ثابت مرچے ہیں لال دو ہری مرچے ہیں گرم مسالے کی ایک چمچی ہے تی سپون اور ون ٹی سپون ہے ثابت زیرا تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے پیاز اور لہسن یہ پیاز اور لہسن لائٹ براؤن کلر کا ہو گیا اب ہم اس میں باقی کی چیزیں ڈالیں گے جس میں ثابت زیرا گرم مسالہ پاودر ثابت لال مرچ اور یہ ہری مرچ ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو تقریباً ون منٹ کے لیے ہم کس کریں گے تڑکہ بالکل رڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز بھی لائٹ براؤن ہو گیا اور یہ ساری چیزیں کوک ہو گئی ہیں اب ہم نے ایک ہاتھ میں تڑکہ پکڑنا ہے اس کو جلدی سے ہم نے کڑی میں ڈالنا ہے اور اس کو فوراں سے لڈ سے کور کر دینا تڑکہ ہم نے ڈال کے لڈ کو بند کر دیا تھا تقریباً دو منٹ کے لیے اب ہم نے لڈ کھولا ہے اور اس کے نیچے آگ بھی جال رہی ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور یہ ہماری زبردستی کڑی رڈی ہے پکوڑوں کے ساتھ اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بیوپرز ہمارے مزے دار لہوری کڑی اور پکوڑے رڈی ہیں یہ بہت مزے کی رڈی ہوئی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس کو چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چاملوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دونوں طرح سے یہ بہت مزے کی لگتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی فیڈبیک دینا مت پھولئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو اپنے فرینڈز اور کاملی کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ